پاکیا ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ ایک دو گھونٹ پانی پی لینے سے سہری کی سنت ادا ہو جاتی ہے پس اگر کسی شخص کو کھانے پینے کی حاجت نہ ہو تو اس کو چاہیے کہ کم از کم ایک دو لقمیں یا ایک دو خجور یا چھوارے کھالے یا ایک دو گھونٹ پانی ہی پی لے تاکہ اس کی سہری کی سنت ادا ہو جائے مستعب یہ ہے کہ سہری میٹھی چیز سے کی جائے یا سہری میں میٹھی میٹھی چیز بھی شامل ہو اور سہری کھانے میں ضرور سے زیادہ کسر نہ کرے زیادہ کہ انسان سہری کرتا ہے اسے دو چار خجورے بھی کھالے کیا کہ میٹھا شامل ہو گیا یا اگر کھائے تو میٹھی چیز سے ہی سہری کرے تو جو جو ہر علاقے کا اپنا پر ایک ذوق ہے اس کے مطابق یہ میٹھی چیز جو سہری میں شامل رکھنے چاہیے نمبر دو سہری دیر سے کھانا سنت ہے بعض کے نزدیک مستحب ہے اگرچہ آخر وقت میں ایک گھنٹ پانی پی لے تاخیر کرنا اس وقت تک مستحب ہے جبکہ یقین یا غالب گمان ہو کا بھی رات باقی ہے تو گویا کہ سہری دیر سے کھانا مستحب ہے بعض کے نزدیک سنت ہے اور یہ وجہ ہے کہ آپ نے دیکھا ہوگا ہماری ہندو پاک میں خاص طور پر رواج ہے کہ این جب سہری کا وقت ختم ہوتا ہے سائرن بچتا ہے یا گولہ بچتا ہے تو اس وقت دوڑ کے جلدی سے اس سے پہلے پہلے پانی پیتے ہیں تو گویا کہ یہ جو سنت دیر سے کھانے کی وہ اس طریقے سے بھی پوری ہو جاتی ہے پہلے آپ نے سہری کر لی بیچ میں وقفہ آ گیا پھر این آخر وقت میں پھر آپ نے چند گھوٹ پانی کے پی لیے تو فرمایا کہ سہری کی تاخیر کرنے والی سنت پوری ہو جاتی ہے نمبر تین جن روزوں کے لیے دن میں روزہ رکھنے کی نیت کرنا جائز ہے ان سب صورتوں میں رات کو یعنی صبح صادق سے پہلے روزہ کی نیت کرنا مستاب اور افضل ہے نمبر چار روزے کی نیت زبان سے بھی کہنا مشاقہ کرام کے نیزی سنت اور مستحصن ہے روزے کی زبان سے نیت کر لینا بھی مستحصن ہے نہ کرے تو دل میں نیت کافی ہے زبان سے نیت کے لیے مثلا یوں کہے وَبِسَوْمِ غَدِ النَّوَيْتُ مِنْ شَهْرِ رَمْدَان وَبِسَوْمِ غَدِ النَّوَيْتُ مِنْ شَهْرِ رَمْدَان